السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے یہ ربیل اول کا مہینہ چل رہا ہے شاید آپ لوگوں کو معلوم ہو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصت اور تشریف آوری کے لیے حضرت عادم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عادم علیہ السلام کی دعا کو منظور فرما کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی آمنہ کے گود میں ڈال دیا اسی لیے آج میں آپ حضرات کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے بارے میں تذکرہ کروں گا تاکہ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصت اور تشریف آوری اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے بارے میں واقفیت حاصل ہو سکے خدا کی شان دیکھئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد عبداللہ کا سایہ سر سے اٹھا لیا اور آپ کو یتیم پیدا کیا کیوں؟ تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ میرے یتیم کو کسی دنیاوی سہارے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ بچپن سے ہی اس کی ترویت وہ ذات خدا کرے گی جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ختم نبوت کا تاج پہنانا ہے ماں اور باپ دنیا میں سب سے بڑے سہارے سمجھے جاتے ہیں بچہ جب روتا ہے تو ابو ابو پکارتا ہے یا پھر ہائی امی ہائی امی کہہ کر پکارتا ہے مگر میرے رب کی قدرت پر قربان جاؤں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے والد کا سایہ اٹھا لیا اور آپ کو یتیم پیدا کیا تاکہ اس مکتب توحید میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو ابو کہنے کی عادت نہ پڑے بلکہ احد احد کہنے کی عادت پڑ جائے اس لیے کہ فاران میں کسی ابو کو نہ پکارے بدر میں کسی ابو کو نہ پکارے شہب ابی طالب میں کسی ابو کو نہ پکارے غار حیرہ کے اندر کسی ابو کو نہ پکارے غار سور کے اندر کسی ابو کو نہ پکارے میرے خدا کہتا ہے کہ اے میرے پیارے نبی اے میرے محبوب تو پکار اور صرف خدا کو پکار پکارنا تیرا کام ہے اور تیرے یتیمی کو سہارا دینا میرا کام ہے ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر بعصت کا اور تشریف آوری کا پہلا ہی دن تھا کہ ایوان قیسر و قسرہ کے اندر ہنگامہ مچ گیا حبل لا تو عزہ اور منات پر لرزہ تاری ہے کپ کپی تاری ہے سر نگو ہو گئے ہیں کسی نے کہا اے ہمارے معبود یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے تو آواز آتی ہے کہ ایک والا آ گیا ایک والا آ گیا کسی کے گھر شادیاں نبچتے ہیں تو کسی کے گھر دنیا کے ترانے بچتے ہیں وہ دیکھو آمنہ کے گھر کی طرف کہ نوریوں کے سردار کی قیادت میں ترانے گائے جا رہے ہیں جب کسی گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو قبیلے والے مبارک بات دیتے ہیں قوم مبارک بات دیتی ہے برادران مبارک بات دیتے ہیں دوستو احباب مبارک بات دیتے ہیں وہ دیکھو آمنہ کی گھر کی طرف آج عبداللہ زندہ نہیں ہے لیکن نورانی ملائکہ نورانی فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک بات دے رہے ہیں آمنہ کہتی ہے کہ میرا بچہ بول تو نہیں سکتا لیکن شہادت کے انگلی سے کچھ اشارے کر رہے ہیں وہ اشارے کیا ہے وہ اشارے یہی تھے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انہ محمد عبدہ و رسول محترم حضرات میرے پیارے بھائیو آمنہ کا دل ماں کا دل تھا اس مسررت کے ساتھ ساتھ اس عظیم خوشیوں کے ساتھ ساتھ آمنہ کا دل گم میں ڈوبا ہوا تھا کچھ گم کے تصویرے سامنے آگئی اور کچھ اپنی بے بسی نے تڑپا دیا وہ درد و غم اور رنج کیا تھے وہ یہی تھے نا کہ کاش آج عبداللہ زندہ ہوتا تو وہ خوشیوں کے مارے پھولے نہ سماتا وہ اپنے فرزند کو بار بار سینے سے لگاتا وہ اپنے فرزند کے اس چاند سے چہرے کو بار بار چمتا وہ اپنے فرزند کو انگلی پکڑ کر مکہ کی گلیوں میں گھوماتا وہ اپنے بیٹے کے لیے کھلو نہ خرید کر لاتا وہ اس کے حسن کے جلو کو اپنے دوستوں کے سامنے بیان کرتا وہ اپنے بیٹے کو کاندھے پر بٹھا کر مکہ کی گلیوں میں گھومانے لے جایا کرتا اور میں اپنے بیٹے کی راہ تکا کرتی یہ تصورات تھے یہ ایک بے قسمہ کے تصورات تھے یہ بی بی آمنہ کے تصورات تھے اپنے تصورات کے اندر کھوئی ہوئی پکار اٹھتی ہے کون ہے جو میرے بیٹے کے لیے کھلو نے خرید کر لائے گا کون ہے جو میرے بیٹے کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھائے گا کون ہے جو میرے بیٹے کو کاندھے پر بٹھا کر گھومانے لے جایا کرے گا تو آواز آتی ہے کہ اے آمنہ فکر نہ کر اس کا فکر کرنے والا موجود ہے اگر اس کو کھلونے کی ضرورت پڑے گی اگر اس کو کھلنے کا من کرے گا تو چاند کو کھلو نہ بنا دوں گا اگر اس کو سیر و تفری کا من کرے گا تو میں راج پر بلا لوں گا اور اگر اس کو لیٹنے کا من کرے گا تو میں حتیم میں لٹا دوں گا اور پتھروں سے سلامی دلواؤں گا اتنے میں عبد المطلب آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آمنہ اپنے بیٹے کے لیے کوئی نام سوچا ہے تو آمنہ کہتی ہے بڑے میاں کیا بتاؤں جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے نہ دل پہ میرا قابو ہے نہ اس بچے پر میرا قابو ہے دل میرا ہے لیکن فیصلے کہیں اور سے آ رہے ہیں کئی نام ذہن میں آئے مگر دل سے آواز آتی ہے محمد محمد اور محمد تو عبد المطلب حیرانگی کے ساتھ کہتا ہے کہ ایسا نام تو میں نے پورے جزیرت العرب میں نہیں سنا تو آمنہ کہتی ہے آئیے میں آپ کو بچہ دکھاتا ہوں کہ آپ نے ایسا نام ہی تو کیا ایسا بچہ پورے جزیرت العرب میں نہیں دیکھا ہوگا جس کی تعریف میں قرآن شریف یوں کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ اسے محمد کہتے ہیں قرآن مجید نے بھی آپ کو اسی نام سے موسم کیا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ یہ ہے میرے نبی کی شان جس کی تعریف قرآن کرتا ہے جس کی تعریف رب خود کرتا ہے یہ میرے نبی کی شان ہے لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں ہم اپنے نبی کی اخلاق کو بھلا چکے ہیں اپنے نبی کی سیرت کو بھلا چکے ہیں اپنے نبی کی زندگی اور عملی زندگی کو اپنے زندگی کے اندر لانے سے ہم عاجز و قاسر ہو گئے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں جسے آئیڈیل مننا چاہیے ہمیں جسے اپنا رہبر اور جس کو اپنا رہنما سمجھنا چاہیے ہم اس کو نہیں سمجھتے بلکہ آج ان دنیا داریوں کو اپنا آئیڈیل اور اپنا رہبر سمجھتے ہیں کسی نے پھٹی پینٹ پہن لی تو ہم اس کو پہن لیتے ہیں کسی نے الٹی ٹی شٹ پہن لی تو ہم اسی کو پہن لیتے ہیں اور بڑے فقر کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ تو آج کے زمانے کا فیشن ہے یہ تو آج کل کا بہت نیا اسٹائل ہے یہ کہتے ہیں شرم آنی چاہیے ہم لوگوں کو کہ ہم اس دنیا کے اندر کتنے دن تک زندہ رہنے والے ہیں آج کل کے زمانے کے اندر زیادہ سے زیادہ ستر اسی سال زندہ رہیں گے اس کے بعد ناکتم ہونے والی زندگی کے اندر ہمیں قدم رکھنا ہے اور وہ ہے آخرت کی دنیا اور وہ ہے آخرت جس کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنی دنیا کے اندر کیے ہوئے ہر ایک سیکنڈ کا ہر ایک پل کا ہمیں حساب دینا ہے اس دن کیا ہوگا میرے بھائیوں اس دن کے بارے میں سوچیں جس دن ہمیں اللہ کے سامنے حاضری دینی ہوگی اس دنیا کی قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان دنیا داریوں کے پیچھے نہ پھر کر ہم اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عادت کو ان کے اخلاق کو ان کی صیرت کو ان کے عملی زندگی کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں انشاءاللہ اس سے ہماری زندگی کے اندر دنیا بھی زندگی کے اندر بھی نیکی اور خیر کا راستہ کھلے گا اور آخرت کے اندر بھی ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری دے سکیں گے اس لیے کہ ہمارے گناہ اتنے ہیں اور ہماری نیکیاں اور ہمارے اچھے عامال اتنے کم ہیں کہ ہم اگر خود دیکھیں تو ہم بتا سکتے ہیں کون کتنے پانی میں ہے تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم اپنے عملی زندگی کے اندر ڈھال سکیں دعا کیجئے آپ بھی ہمارے لئے دعا کیجئے اور انشاءاللہ ہم بھی آپ لوگوں کے لئے دعا کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کے اوپر چلنے کی توفیق عطا کریں تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے کہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے سبھی دوستوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور ہر ایک مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی پر عمل کر سکے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ